میرے بندوں میری بندیوں ہوش 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 میں آؤ تمہارا رب سویا نہیں ہے غافل نہیں ہے جاہل نہیں ہے دیکھ رہا ہے رات کی تحجد پڑھنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے رات کے ناچنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے ہوتلوں کی میفلیں بھی اس کے سامنے مسلح کی آہیں اور آنسو بھی اس کے سامنے قرآن کی تلاوت بھی سنتا ہے اور گانے کی لے بھی سنتا ہے قرآن کی تلاوت پر بہتے ہوئے آنسو بکھتا ہے اور ناچ گانے پر تھرپتے ہوئے بدن بھی دیکھتا ہے ایک دن اللہ آئے گا اور اعلان کرے گا اے مشرم آج الگ ہو جاؤ جرم کی انتہا کا نام قیامت ہے جب زمین کپ کپ آئے گی آسمان تھر تھرائے گا پہاڑ ریزہ ہو جائیں گے پانیوں میں آگ لگ جائے گی جیدار بھی مر جائیں گے بے جان بھی مر جائیں گے ایدہ السماہ انفطرت آسمان پھٹا ویدہ الکواکب انتفرت ستارے ٹوٹے ویدہ البحار فجرت سمندر ابل پڑے ویدہ البحار سجرت سمندر میں آگ لگ گئی ویدہ الارض مدت زمین پھیل تیش لگی وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّقْ اندر کا باہر باہر کا اندر اور ویدہ الجبال سیرت پہاڑ ریزہ ریزہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑا دیئے گئے اور سوری قوینات پر اللہ نے حکم دے دیا موت دے دو ایسا یہی وقت ہوگا قیامت کا جب قیامت آئے گی اسی وقت میں اسی وقت میں وہ ایک دن چھپا ہوا ہے ایسے ہی سورج نکلے گا ایسے ہی رات پزشتہ ڈھلے گی اسی طرح بچے اپنے بستروں سے نکلیں گے ماؤں میں مائیں چھولے گرم کر رہی ہوں گی باپ دکانوں کو بھاگ رہے ہوں گے منڈیوں کے تالے کھل رہے ہوں گے زمینوں میں حل چل رہے ہوں گے گندم کا کپاس کا جو بھی موسم ہوگا اس کا بیج بکھیرہ جا رہا ہوگا ایوان شاہی سج رہے ہوں گے گجرے باراتیوں بارات وہ دلہ اور دلہن کے لیے انتظار میں جمع ہو رہی ہوگی اور ڈھولک اور ڈھول اور یہ سب کچھ ایک اسی طرح اسی طرح جو آج ہوتا ہے وہ ہو رہا ہوگا ایک دم ایک دم ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةَ الْقُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةَ ایک آواز آئے ایک آواز ہے میرے نبی نے اتنا نقشہ کھینچا کہ دکاندار میں کپڑا کھولا ہوگا اور وہ میتر یا گز کے ساتھ اس کو ناپ رہا ہوگا اور ادھر گاہک میں بٹوہ نکال کے جیب سے پیسے نکال کے ان کو گننا شروع کیا ہوگا اور وہ ناپ کر کھینچی ڈالے گا اور وہ پیسے آگے بڑھانے کیلئے ہاتھ آگے کرے گا ایک دم ایک دھماکہ ہوگا اور کھینچی گھر جائے گی پیسے اڑ جائیں گے جھاڑو گھر جائیں گے مائیں بچوں کو ناشتہ کروارہی سکول بھیجنے کیلئے نوالے موں میں جانے کی بجائے زمین پکر جائیں گے اور بچیاں کوئی وردی پہن رہی ہے کوئی پہن چکی ہے کوئی بستہ اٹھا رہی ہے کوئی اٹھا چکی ہے بستے بکھر جائیں گے آنچل اڑ جائیں گے مائیں نا آشنا ہو جائیں گے باپ باپ پہچاننے سے انکار کر دیں گے ہر انسان بھاگے گا یوم یفر المرء من اخی ہے و امہی و ابی ہے و صاحبت ہی و بنی ہے بھائی بھائی سے ماں بیٹی سے بیٹا ماں سے میاں بیوی سے بیوی خامن سے دوست دوست پھرے گھر چھوڑ کے لوگ بھاگیں گے کہ جھتیں اوپر آ رہی ہیں شیر دھاڑنا بھول جائیں گے ہاتھی چنگھڑنا بھول جائیں گے بیڑی غرانا بھول جائیں گے سام پھنکارنا بھول جائیں گے و قاب چھپٹنا بھول جائیں گے پانی اپنی روانی بھولے گا پہاڑ اپنی سختی بھولے گا بھول اپنا کھلنا بھولیں گے اور مکین اپنے مکان بھول جائیں گے بھاگیں گے جنات سامنے آ جائیں ابھی تو نظر نہیں آ رہے لیکن اس وقت سب سامنے آ جائیں گے اور موت کا بے رحم پنجا بے رحم وار کو ادھر گرا کو ادھر گرا کو ادھر گرا گھر ٹوٹے آگ لگی پہاڑ ریزہ ریزہ ایک حکم کے ساتھ ساری انسانیت مر جائے گی رونے والا کوئی نہ ہوگا دفن کرنے والا کوئی نہ ہوگا زمین کی درادوں میں غائب ہوتے شلے جائیں گے پہلا آسمان موت کے دھماکے سے گڑ جائے گا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچ ماں پھر چھٹا پھر ساتوں آ ساتوں آسمان زیر الزبر ملک الموت آج پسینے پسینے ہو رہا ہے ہوتا نہیں ویسی کہہ رہا ہوں پسینے پسینے ہو رہا ہے کہ آج کام بہت پڑ گیا ہے ساری ساری دنیا کی جانداروں کی جان نکالنی ہے اور پھر 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 میرا اللہ کہے گا ارش کے فرشتے مر جاؤ گریں گے پھر اللہ کہے گا جبریل اور میکائل مر جاؤ تو اللہ کا عرش ان کی سفارش کرے گے یا اللہ ان کو بچاؤ تو میرا اللہ کہے گا ارسکت چھپ رہو میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے پھر جبریل اور میکائل مریں گے پھر اسرافیل مرے گا پھر اوپر اللہ پوچھے گا کون باتی تو کپ کپاتی ٹانگوں کے ساتھ لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ وہ کہے گا وہ ملک الموت کہے گا میرے مولا اوپر تو باقی نیچے تیرا یہ غلام باقی تو اللہ گئے گا موت مر جا مر جا تو بھی آج موت کا ذائقہ چک ایک چیخ کے ساتھ ملک الموت مر جائے گا یہ اس دنیا کا انجام ہے مسلمان مرد ہو یا عورت بیٹا ہو یا بیٹی وہ دیوانوں کی طرح زندگی نہیں گزارتے ان کے سامنے منزل ہے مسافر شب سے چلتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے انہیں اپنی آخرت کے لیے زادرہ کٹھا کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا سوری کائنات کو موت دیکھ رکھے گا من کانلی شریکن فلیہتے کوئی ہے میرے مقابل تو آؤ کوئی شریک لاؤ پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا ان الملک میں ہوں بادشاہ پھر دوسرا جھٹکا دے کر کہے گا ان القدوس السلام المؤمن میں ہوں قدوس السلام المؤمن پھر تیسرا جھٹکا دے کر کہے گا ان المہیمن العزیز الجبار المتکبر میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر آئے آئے پھر کہے گا این الملوک بادشاہ کہاں ہیں این الجباروں ظالم کہاں ہیں این المتقبروں ایڑی مار پہ چلنے والے حسن و جمال پہ نخرے دکھانے والے مال دولت کے غرور میں کسی کو خاطر منا لانے والے کہاں چلے گئے اینہم اینہم کہاں ہیں لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہی ہے کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا تو پھر میرا اللہ کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحْحَار آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے اِنِّي بَدَعْتُ بِالدُّنْيَا وَلَمْ تَكُنْ شَيْئَا وَأَنَا الَّذِي أُعِيدُهَا میرے بندو اور بندیو تم کشنا تھے میں نے تمہیں بنایا پھر میں نے اسی طرح تمہیں مار دیا اب میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا ایک ایک کو جنت میں جانا ہے اور ایک کو آگ کے شولوں میں جلنا ہے نہ آگ میں جانے والے مر سکتے ہیں نہ جنت میں جانے والے مر سکتے ہیں اس وقت کا انتظار کرو پھر وہ وقت آ جائے گا پھر کیا ہوگا فَإِنَّمَا هِيَزْزَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ایک آواز آئے گی پھر کیا ہوگا فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةٌ فِسَارِ اِسْفَیْسْلَبَاد کی زمین سے نکل کے کھڑے ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا فَتَعْتُونَ اَفْوَاجَةٌ پھر ان کو میدانِ معاشر کی طرف کھینچا جائے گا تین طرح کے لوگ ہوں گے ایک وہ ہوں گے جو سواریوں پہ چل کے جا رہے ہوں گے ایک وہ ہوں گے جو پیدل جا رہے ہوں گے ایک وہ ہوں گے جو سر کے بل چل کے جا رہے ہوں گے ملک شام سنٹر ہے روزِ معاشر کا یہاں سے ملک شام کوئی دو ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ پاؤں پہ چل کے بھی جائیں تو چھالے پڑ جائیں جو سر کے بل چل کے جائیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ سر کے بل کیسے چلیں گے تو آپ نے فرمایا جس اللہ نے ان کو پاؤں پہ چلایا وہی ان کو سر پہ چلائے گا قبریں پھٹ رہی ہیں کچھ لوگ نکلیں گے تو قرآن کہتا ہے وہ اٹھتے کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ہائے ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا دوسرے کیا کہیں گے ہَذَا مَا بَعْدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ تم ہمارا دنیا میں مزاق اڑاتے تھے نا بڑے آئے نیک پاک بڑے آئے حاجی نمازی بڑی آئی پردادار بڑی آئی تصویح پڑھنے والی جو ہوگا دیکھا جائے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا آج دیکھو آج وہی دن ہے جو ہم تمہیں بتایا کرتے تھے اتم ہمارا مزاق بڑھایا کرتے تھے یہ وہ دن آگیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے تو ان کا حال کیا ہوگا ان کے چہرے کالی رات کی طرح تاریخ ہوں گے اور کچھ لوگ قبر سے نکلیں گے تو ان کے چہرے کیسے ہوں گے وجوہ یوم اذن ناعمہ لسعیہ راضیہ ترو تازہ حسین جمیل خوبصورت کیسے ہوں گے وجوہ یوم اذن مصفرہ ضاحقتن مستبشرہ مصفرہ چمکتے ہوئے ضاحقہ ہنستے ہوئے مصطبشرہ 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 تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کروں میک اپ کے ساتھ چہرہ چمکایا جا سکتا ہے اور کھوکلی مسکراہت کے ساتھ ہونٹوں کو سجایا جا سکتا ہے لیکن جب اندر میں غم اتر ہوئے ہوں تو جس کی نظر باریک ہوتی ہے وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ مسکراتہ چہرہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے پسے پردہ تو غم نظر آ رہے ہیں جس مرد عورت کے اندر میں خوشیاں اتر جائیں اور اندر سے وہ خوش ہو اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں است بشار بشرا یا بشرا یا بشرا یا بشرا یا بشرا یا بشرا جب خوشی اندر سے پھوٹتی ہے تو اس کو بشرا کہتے ہیں اس اندر کی خوشی کے ساتھ جو چہرے پر کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ کیفیت ہے مستبشرا تو میرا اللہ یوں بتا رہا ہے کہ میں ان کے چہرے کیسے بناوں گا مصفرہ چمکتے ہوئے حسن و جمال ایسا کہ آنکھ ٹک نہ سکے اور کیسے ہوں گے ظاہکہ ہنستے ہوئے اور کیسے ہوں گے ان کے اندر سے خوشیاں پھوٹ پھوٹ کے ان کے روئے روئے سے وہ ایسے نظر آئیں گی جیسے برسات کی بارش چاروں طرف چھا جاتی ہے اور فضا کو گھیر لیتی ہے اس طرح خوشی ان کو گھیرہ ہوا ہوگا ان کے اندازی اور ہوں گے فاحقتن مستبشرا دوسرے کیسے ہوں گے ووجوہ یوم اذن علیہا غبرا ترحقوها قطرا کچھ چیرے ایسے ہوں گے یہاں میک اپ ہوتاں سرخ سرخ چیزیں ملا کر ایک رنگ بنائے جاتا ہے اور نافرمانوں کے لیے تارکول آپ نے دیکھا ہوگا سڑک پہ تارکول بچھائی جاتی ہے لک جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان وہ ان کے چیروں پر پینٹ کر دی جائے گی اور اس کے اوپر پھر مٹی مل دی جائے گی قطرا ترحقوها قطرا غبرا ترحقوها قطرا تارکول کا پینٹ کر کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی تو اور زیادہ بد مما ہو جائیں گے بد صورت ہو جائیں گے جو عورت جتنا یہاں پردے کے ساتھ زندگی گزارے گی جو لڑکی جتنی پردے کے ساتھ یہاں زندگی گزارے گی قیامت کے دن اتنا ہے اس کا حسن چمکتا چلا جائے گا جو جتنی یہاں پردے سے آزاد ہوگی قیامت کے دن اتنا ہے اس کے اوپر تنگیوں کا اور مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا دروازہ کھول دیا جائے گا یہ قبر سے نکلنے کا منظر ہے آگے چلو تو اللہ تعالیٰ کسی کے دائیں ہاتھ میں کتاب دے گا اس کا پیپر سیدھے ہاتھ میں آئے گا یہ کامیابی کی علامت وہ کہے گا ہاں امکرہو کتابیا آؤ میرا پیپر پڑھو کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا وہ کہے گا یا لیتنی لموت کتابیا ہائے میں مر گیا میرے ہاتھ میں یہ پیپر کیوں آ گیا اری موت آجا مجھے ختم کر دیں پر موت مر گئی موت آ نہیں سکتی جس کے سیدھے ہاتھ میں ہے وہ نارے لگا رہا ہاں امکرہو کتابیا لوگو آجاؤ آجاؤ دیکھو میں پاس ہو گیا مجھے ڈگری مل گئی جنت کی مل گئی کامیابی کی مل گئی تو لوگ اس سے کہیں گے تو کیسے پاس ہو گیا وہ کہے گا انی طننتو انی ملاکن حسابیا مجھے یقین تھا میرا اللہ میرا حساب لے گا میں اپنے پیپر کی تیاری کرتا رہا اوپر سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کو پاک زندگی مبارک ہو خوبصورت زندگی مبارک ہو دیکھو میری عزیزو وہ بھی کوئی زندگی ہے جہاں لوگ مر جاتے ہوں وہ بھی کوئی جوانی ہے جسے بڑا پا کھا جاتا ہو اور وہ بھی کوئی خوشیاں ہیں جو غموں کی نظر ہو جائیں اور وہ بھی کوئی گھر ہیں جنہیں چھوڑ کر لوگ جا کے مٹی کی چادر ہوڑ کے زیر زمین منو مٹی تلے جا کے سو جائیں یہ سب کچھ ایسے ہی نظر کا فریب ہے سمجھدار اقل مند بچہ بچی مرد عورت وہ ہے جو اپنے اللہ کو راضی کرے اپنی آخرت کیلئے تیاری کرے